علماء اضافل احترام حفاظ اکرام شعران اسلام قابل قابل اسامعین اکرام قصير پرزان سننے وحد خباتین اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ورحمت اللہ رسول اللہ من قال لا نبي بعدا اما بعدا فاعوذ باللہ من الشيطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم عليهم اجرا صدق اللہ العزی عالی حضرت 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 امام اہل صلی اللہ مجدد دین اللہ محافظ دین و صنی اشاہ امام احمد رضا خوافازل عجم و حرب و حرب ارشاد فرماتے ہیں یا الہی رحم فرما مصطفی محافظ یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واصل مشکل حل کرشہ مشکل کشا کے واصل کربلائیں رج شہید کربلائیں کہیں یوں فرماتے ہیں میرے عالی حضرت کیا بات رضا اس جمنستان کرم کی زہراہِ قلی جس میں حسین و حسن فور سبینِ قلب اسے اسے گلہِ تفریح کا نظر ہے مدرسہ اصلاح مسلمین کہ بانی و محتم و نازمِ عالی و عالی من جملہ حراقینِ قمیٹی معلومین و متعلومین و معابدین و معابدین جنہوں نے جنہوں نے اس جشنیش نیش دستاری 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 موقع پر جلسہ شکریہ آزم کانفرنس کا اللہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولا کریم جس 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 طریقے سے حصہ لیا ہے سب کو رحمتِ برکتِ عطا فرمان اللہ گفت و شنیت سرکارِ مدینہ راحتِ قلد و سینہ جنابِ پاکِ رحمتِ مجدبہ محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہِ مبارک میں حضیع درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں پڑی باوازِ بلندوں شریف اللہ مصلِ على سیدنا و نبینا و مولانا محمد عزدعا فی علم اللہ صلاتا لائمتا بی دوامِ ملکِ اللہ مجھ سے پیشترہ حضرات میں مہمان سناخان و مہمان مطرح سے بہترین انداز میں خطاب و نا تو منطبد سمات فرمایا اور رات کا ایک طویل قصہ گزر چکا ہے لیکن الحمدللہ رات گزرنے کے باوجود بھی جود بھی آپ حضرات اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں جمع ہوئے ہیں اللہ تعالی تعالی آپ کا آنا لیٹھنا سننا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے فرمائے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے فرمائے عزیزان اگرامی وقال آج ہم اور آپ حضور شہید عاظم کون ہے وہ سبتِ رسول ہے وہ ابنِ حیلر و بطول ہے وہ راکبِ دوشِ رسول ہے وہ شہیدِ نین واہ وہ شہیدِ عاظم امام حسین ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور آج جو تاریخ گزری ہے چودہ محرم الحرام حرام یہ تاریخ منصوب ہے اور اسے مفتِ عاظم سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ بات غور کیا آپ نے جن کا ہم جلسہ کر رہے ہیں وہ ہے شہیدِ عاظم اور آج جن کا قرص گزرا ہے وہ ہے مفتِ عاظم سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے ہم سننیوں پر کہ اللہ نے ہمیں ایسی عالی قسمت دے کر پیدا کیا ہے کہ ہم جیسی قسمت کسی اور کی نہ کی کہ ذرا غور تو کرو کہ اللہ نے جس رسول کی امت میں پیدا ہونے ہوا شاہید وہ فقط رسول نہیں وہ رسول عاظم ہے سبحان اللہ وہ رسول عاظم ہے رسول ہونا ہی بڑے شرف و کمال کی بات ہے اور اللہ نے ہمیں رسول عاظم کی امت میں پیدا فرمایا ہے رسول عاظم کا امت میں بنایا ہے میں اکثر کہتا ہوں ملتہنا چاہتا یا اپنی عاؤلت رسول عاظم ملتہنا چاہتا ملتہنا چاہتا ملتہ موسیقی تو جس رسول کی امت میں ہم تعدہ ہوئے ہیں وہ صرف رسول نہیں رسول عظم سبحان اللہ اور رسول عظم کے صدقے میں اللہ نے جتنوں کو عظم بنایا سارے عظم اللہ نے ہم سنیوں کو عطا فرمایا سبحان اللہ موسیقی واجر سوال عظم سا روخیں آسان مارے Kane شاہید جسیں آسان مارے والن روانے آسان پاس واستے آسان آسان ب characters باجے آسان مارے والن چکو جسیں آسان سسنے آسان مارے والن ہوتی سنے آسان ہمارے والن کیارا پاسی آسان آمارے والن کارتر allem centre خوش مسلک کہ مفتی آزم کی ہمارے پاس سبحان اللہ میں آلہ حضرت کی زبان میں یہ کیوں نہ کہوں اہل سنت سا ہے بیڑا پا اہل سنت سا ہے بیڑا پا وہ وہ سبحان اللہ کبھی غور کیا ہے کہ یہ دعویٰ ہے دعویٰ یہ کیا ہے دعویٰ ہے اور امام اہل سنت کے علاوہ کسی نے نہیں کیا اے 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 سبحان اللہ کہیں کیا تم نے یہ سنا ہے پڑا ہے دیکھا ہے کہ کوئی وہابی یہ دعویٰ پیش کر رہا ہو کہ وہابیوں کا ہے بیڑا پا بہت خوب کہیں سنا ہے کہیں پڑا ہے کہیں سنا کہیں پڑا ہے کہ کوئی خارجی دعویٰ کر رہا ہو Kauflusion کے wheelchair کہیں پڑا ہے 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 موسیقی 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 عالی حضرت زندہ بات بہت خود اسی لئے میں کہتا ہوں تم سے اہل سنگلت کے بیڑے میں مضبوطی کے ساتھ سوار رہو چونکہ میرے نبی نے چودہ صدیوں پہلے یہ پیشنگوئی سرمادی ہے کہ اس بیڑے کے علاوہ اور بہتر بیڑے سطحیں آپ پہ تہرتے ہوئے نظر آئیں گے کوئی رنگین ہوگا کوئی طویل ہوگا کوئی چمکدار ہوگا کوئی دھمکدار ہوگا تم ان کی چمک دھمک کو دیکھ کر پھسل نہ جانا ایک خاص طور پر ان کے لئے ہے جو آج اپنی طبیعت میں صلح کلیت کے جراسین پیدا کر رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ میں دو کشتیوں کا سوار ہو جاؤں گا ایک پیر اس کشتی میں ایک پیر اس کشتی میں ہرگز نہیں یا تو ادھر یا تو ادھر یہ دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جاؤں یہ دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جاؤں سراسر وحابی یا سراسر سنی ہو جاؤں سبحان اللہ میں ادھر بھی رہوں گا ادھر بھی رہوں گا نہیں چلے گا ادھر ہو یا ادھر ہو بیچ حضر نہ ہو بیچ حضر نہ ہو اور اپنی اس صلاح فلیت کو آج یہ رنگ دے رہا ہے دور اندیشی کہتا ہے حضرت یہ دور اندیشی ہے یہ مسلح حق ہے تو میں میں اس سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کیا مسلحت اور دور اندیشی دو ہی جانتا تھا امام حسین نہیں جانتے تھے کیا دور اندیشی اور مسلحت ص업 رس نے حق صرف توجہ پتا تھیں صرف توجہ پتا تھیں امام حسین پ technique پتا نہیں پتا نہیں جیسا کہ ایک مثال آپ نے سنی ہو گئی ایک شخص اجنبی گھر میں رہنے آیا آپ کی بستی میں دو گھر بعد اس کا گھر پڑتا ہے روز آتا ہے آپ کے سامنے سے جاتا ہے لیکن آتے میں جاتے میں آپ کو برابر سلام کرتا ہوا جاتا ہے آپ اس کے سلام سے خوش ہو جاتے ہیں اور بڑی مسررت کے ساتھ اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں اب اس طرح سے روزانہ علیہ السلام کا سلسلہ شروع ہو گیا سلام کلام کا سلسلہ شروع ہو گیا وہ آپ کے گھر کے آگے رہتا ہے آپ اس سے دو گھر پہلے رہتے ہیں روز آنے میں جانے میں وہ سلام کرتا ہوا جاتا ہے آپ اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں حضرات محترم یہ کون ہیں نہیں جانتے یہ کیا کرتا ہے نہیں پتا حضرات محترم کچھ دنوں بعد میں یہ حقیقہ سامنے نکل کے آتی ہے کہ وہ تو چور تھا کہیں اس نے چوری کی اور سی سی ٹی وی کیمروں میں پکڑا گیا پولیس آئی دھاوا ڈالی اور اس کو جیپ میں بٹھا کے لے جا رہی ہے صبح صبح کا وقت ہے آب اپنے گھر کے باہر داد مانتے کڑے ہیں اور وہ چور تو پولیس کی گاڑی لے کر کے گزر رہی ہے چلتی گاڑی سے اس نے سر باہر نکالا اور عادت کے مطابق سلام سے کہا بھائی السلام علیکم آپ نے بھی والیکم السلام کہہ دیا پولیس کی گاڑی رکھ گئی اور جو انسپیکٹر بیٹھا تھا اس کو بھی اندر بٹھا اس کو بھی اندر بٹھا آپ کو لہاں ملت سماجت کرے صحاب میں نے کچھ نہیں کیا اس نے سلام کیا اس نے جواب دیا بس مجھے اسلام کیتا چل گیا اور وہ چلتی گاڑی ہے اس کو ترکی ہوتی گواری کیا لیکن میں نے جو تری بھی اندر بٹھا ہے کیا تری بھی اندر بٹھا ہے کیا تُو نے سوڑی سلام سلام نے اس چلتے سلام کا چلا تو دیا پیری بیٹے ہوگی یا کی جا کیا نکلاد سوم سمجھا ہوگی چرش کر آگے اسی میے اینزروبان حیبایا سوم سے چالے دالا چالے دالا کھر سالے دالا چالے دالا دام میچنے اس کا پسلہ میجے میرے میرے خل collectively سوم سیرا پیری میرے پیری راتے دائیں سوم اسی جان میرے نکی راتے موسیقی 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 جیسی صحبت میں رہے گا اس کا اثر آئے گا جیسی دوستی اپنائے گا ویسا اثر ملے گا لہذا دوستی یاری اور رشتہ داری دوستی یاری اور رشتہ داری اسی سے ہوگی جو میرے نبی کا غلام ہے جو میرے نبی کا غلام ہے جو میرے نبی کا عاشق ہے جو میرے نبی کا وفادار ہے ہے اور جو غدار ہے اس سے نہ دوستی ہے نہ یاری ہے جب دوستی ہے اور یاری نہیں تو رشتداری کا سوالی نہیں ہوگی نہ ہوگی لیکن لوگ ہیں کہ بنگلہ دیکھ کر رشتہ کرتے ہیں نوغری دیکھ کر رشتہ کرتے ہیں جائدہ دیکھ کر رشتہ کرتے ہیں جو نبی کے مستاق ہیں ان سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہونا چاہیے جن سے رشتہ جنا ہوا ہے اگر وہ بھی بہمذہب ہو جائے بدعقیدہ ہو جائیں یا بدعقیدوں کی قائد میں اتر آئیں تو پھر ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں اور سنو کان کھول کر جتنے بھی یہ تحجیم ہے لہذا یہ بھی ناصدہ ہیں اس کو شس کر سناؤں دوتے ہیں کہہ دو لو یہ شس کر سناؤں دیتے ہیں یہ شریعہ شریعہ یہ شدہ شریعہ شریعہ حضرات محترم حضرات دیکھو جب حضرت عبو صفیہ ایمان دے آئے فتح مکہ تھے موقع تھے اس سے پہلے وہ مائل با اسلام اسلام قبل کرنا چاہتے تھے لیکن راستے نہیں بن رہے تھے مدینہ پاک پہنچ گئے اور وہاں پر اپنے دوست یالوں سے ملاقات کی اور نبی تک پہنچانے کی درخواست کی نبی کے تعلق سے پوشتاش کی نبی تک پہنچنے کی کوشش کی تو ان کے ساتھیوں نے یہ کہہ دیا ابو سفیان جس کو ہمارے نبی نے ایک بار باردہ سے نکال دیا ہم دوبارہ اس کو اپنی اپنے ساتھ نبی کے پاس نہیں لے جاتے ہم تمہارے کوئی مدد نہیں کر سکتے اس طرح سے وہ اپنے لیے ذریعہ اور وسیلہ دھونتے رہے پھل آخر انہیں یہ یاد آیا کہ ان کی اپنی بیٹی جو ام المومنین ہیں سرکار کی زوجہ ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کیوں نہ میں ان سے بات سرو چنانچہ وہ اپنی شہزادی ام حبیبہ کا گھر کا پتہ پوچھا جب ام حبیبہ کے گھر کی طرف چلے تو حضرات ابھی راستے ہی میں ہیں ابھی اندر آئے نہیں ہیں دھر کے قریب پہنچے ہیں تو ام حبیبہ نے جب انہیں آتا ہوا دیکھا تو بسٹر بچھا ہوا تھا جلدی جلدی بسٹر اٹھا دیا جلدی جلدی بسٹر تہے کر دیا اور اس قرار سے وہ آسٹر کنارے کر دیا اتنی کی قیرے میں ابن صفیان دروازے بنا گئے اور آواز دے کر گئے انہوں حبیبہ ابن صفیان وہ ابن صفیان وہ آپ تو مجھے مجھے پچان کر دی کہ ام حبیبہ اس محبیز اس نے حبیبہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا اس کو شدت شہیں گے اس کو شدت شہیں گے نہیں شریعت 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 ابو بکر کے باپ نے ابو بکر کو کئی مرتبہ تانے دیئے لیکن ابو بکر نے ہاتھ نہ اٹھایا لیکن جب ابو بکر کے باپ نے نبی کی شان میں توہین توہین کی سبحان اللہ یہ سب کیا ہے یہ شدت ہے نہیں یہ شریعت ہے اسی کو میرے پیر و مرشد حضور تاجو شریعہ نے یوں بیان فرمایا ہے جو نبی سے بے گانا اسے دل سے جدہ درماغن آلو جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور دوستوں تو یہ دو رنگی کا جو ماحول چلا ہے کہ وہ بھی صحیح یہ بھی صحیح تو اس کو موپے بولو تو ہی غلط تو ہی غلط تو ہی غلط تو ان کو اور ان کو صحیح کرنے مت جا گل اور گوبر برابر نہیں گڑھ گڑھ ہوتا ہے گوبر گوبر ہوتا ہے لہذا گڑھ گوبر کو اور گوبر کو تو برابر کرنے مت جا اور سن تو جو اپنی اس صلاح کلیت کو دور اندیشی آ مسلحت کا نام دے رہا ہے تو اپنی اصلاح کر لے یہ دور اندیشی بھی نہیں ہے یہ مسلحت بھی نہیں ہے یہ صلاح کلیت ہے یہ اپنوں پہ ستم ہیں غیروں پہ کرم پہ کرم پہ کرم پہ کرم یہ چھوڑ دے اور مجھے تو پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ جواب دے کہ تیری اس مسلحت اور دور اندیشی سے اب تک سنیت کا کیا سائدہ کیا ہے تمہیں مجھے ریپورٹ دے دی سنیت کا کیا تُو نے سائدہ کیا ہے ایک مثال دے مجھے گھând مثال دے حالت تو یہ ہے جب جائزہ لیا جائے گا تو تو نے غیروں کو اندر کیا ہے اپنے کو باہر کیا ہے تو نے غیروں کو اندر کیا ہے اپنے کو اندر کیا ہے تو اس میں غیروں کو اندر کیا ہے موسیقی 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 کیا ہے تعلیمات و مسلکِ عالی حضرت کیا ہے مشل کیا ہے مسلکِ عالی حضرت مجھ سے نہیں اسی خاندان کے کشموں چراغ جنہیں دنیا حضور تاج شریعہ بدرالطریقہ فخرِ احلِ سنت وارثِ علیم و علی حضرت جانشین و مشیعی عاجبی عاظم حضرت علامہ مولانا مولانا الشاہ حضرت رضاقارہ ازغری علی رحمہ ورحمہ جنام سے جام سے جانتی کا چانتی ہے وہ شرماتے ہیں کیا ہے مشل کیا ہے تعلیمات کیا ہے بھران حضرت اور اگر اعلی حضرت کی زبان میں سننا ہے کیا ہے مسلکِ عالی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت حضرت تمہاری کامیابی یقینی ہے یہی بات تو سمجھنے کی ہے جو نبی کا غلام ہوتا ہے وہ صرف مسجد کا نہیں زمانے کا امام ہوتا وہ زمانے کا امام ہوتا دیکھو حبشا کے رہنے والے ایک سیاہ فام غلام جو امیہ بن خلف کے پاس جن کو دنیا بلال حبشی کہتی حضرت مخترم جب اسی بلال جو حبشا کے رہنے والے ہیں جب اسی سیاہ فام حبشا کے رہنے والے اس غلام بلال نے اپنی گردن سے غلامی کا نکال کا نبی کی غلامی غلامی کا نبی کی غلامی پہل لیا لے آؤ کسی بادشاہ کو جو قلمہ پڑتا ہو لے آؤ کسی سرطان کو قلمہ پڑتا ہو نبی کی غلامی کا کا تو تعالی پاڑتا ہو کیا ہوں گا قیامت تک نبی کا غلام چاہاں پہ چاہے نوازا جاتا ہے نبی کا غلام ہمیشہ نوازا جاتا ہے نبی کی غلامی ایسے نوازتی ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے یہ کو جس غلام کی میں بات کر رہا تھا اب وہ غلام غلام نہ رہا قیامت تک کے مسلمانوں کا امام ہو گئے وہی غلام نبی کا غلام بلال غلام جب غلام وہ غلام نبی کے پیچھے پیچھے فاتح مکہ کے پیچھے پیچھے آہا سبحان اللہ جب میرے آقا فاتح مکہ بن کر خانے کعبہ میں داخل ہوئے اور یہ غلام دو پیچھے پیچھے ہیں حضرات محترم جب بکہ کی پیدی سے خانے کعبہ کو پاک کر دیا گیا تین سو ساتھ زنگی پتھر پاہر نکال دیا گیا اور اس کی مقصبت میں پہار دیا گیا تو حضرات محترم جب تک وہ امیہ کے پاس رہے تو امیہ کے گھر کی خطر بھی چڑنا نصیب نہ ہوا ہو امیہ کے گھر کی چھت پر بچنگا نصیب ایک بنا میکنی میرے اور جی خودہی نے ایسی نگاز میں آتی ایسی نگاز میں آتی ایک کارا کی چھت پر چلا کیا پوری رفظار کے ساں گل وہ کھانے کارا کی چھت پر چلے حسان دینا چھتے جن میں سواہ سواہ دی چھت پر چھت پر چھت پر ہمسی نے زیروں کے چھت پر کیا موسیقی عزیزان اگرامی نبی کی محبت نوازتی ہے نبی کی غلامی سمارتی ہے دیکھو تین سو تیرا جو پہلی جنگ میں گئے ہیں وہ تو کھیتی باری کرنے والے مزدور ہیں وہ ماہرِ جنگ جو وہ ماہرِ حرب و ضرب نہیں وہ کوئی منظم فوج نہیں ان کے پاس تو ہتیار بھی نہیں کسی کے پاس ڈھال ہے تو تلوار نہیں تلوار ہے تو ڈھال نہیں تہبن ہے تو کرتا نہیں کرتا ہے تو تہبن نہیں اللہ اکبر قسمہ پرسی اور بے سرو سامانی کا یہ عالم ہے کچھ صحابہ تو نبی سے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے بلایا ہم آگے آقا آپ دشمن سر پہ سوار ہے آقا ہم جنگ کیسے لڑے ہمارے پاس تو ہتیاری نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ صحابی سے یقین کر گئے وہابی ہوتا تو اعتراض کر گئے سبحان اللہ کہ انہوں نے یقین کر لیا کہ نبی نے دیا ہے یہ تلوار سے پل کر کام کرے گا سبحان اللہ کہ کہنا یہ چاہتا ہوں تین سو تیرہ رہے تھے قدر میں وہ کوئی منظم فوج نہیں کوئی ان کے پاس عالی ہتیار نہیں قسمہ پرسی کا عالم ہے بے سرو سامانی ہے اللہ لیکن ایک ہزار کو شکست دے دیئے ایک ہزار کو شکست دے دیئے سامان کم ہے تب بھی ہتیار کم ہے تب بھی تعداد کم ہے تب بھی تو کیسے جیت گئے تو کہنا پڑے گا نبی کی محبت میں سبحانہ دیکھو عمام حسین رضی اللہ تعالیہ دیکھو عمام حسین بہتر کے ساتھ بائیس ہزار کا مقابلہ کیا کے نہیں بار بار عمام حسین کو وہ توڑنا چاہتے تھے جھکانا چاہتے تھے کہ انہیں کمزور کرنا چاہتے تھے لیکن امام حسین کمزور نہیں ہوئے امام حسین چھکے نہیں باطل سے سمجھوتا نہیں کیا ہر قربانی پر رہتالہ کی بارگاہ میں یہی دعا کی مولا میں تجھ سے راضی ہوں تجھ سے راضی ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ جیسے کہ ہمارے مہمار مقری حضرت مولانا پاری نصار صحابت القتبی نے یہ فرمایا جہاں صبر ہے وہاں حسین ہے اور جہاں حسین ہے وہاں صبر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یزید بولا میں جابیر و چبر کروں گا یزید بولا میں جابیر حقیر ہو چبر کروں گا حسین بولے سبحان اللہ امام حسین کے سائے استقلال میں وال کی نوک برابر بھی جنبیشت ہوں گی ہر قربانی پر اور آپ پتائی استقلال جمتا چلا گیا مضبط ہوتا چلا گیا اللہ اب یہاں سوال یہی پیدا ہوتا ہے امام حسین نے جو اتنی بڑی قربانی پیش کی ہے کربلا کے میدان میں وہ کس چیز کی قربانی ہے وہ قربانی کس چیز کی کیوں قربان ہوئے امام حسین بس یہ پیغام سمجھ لو جلسہ کامیہ ہو اے مسلمانوں اے امام حسین کے چاہنے والوں اے امام حسین کے ماننے والوں یہ سمجھو ذرا تم امام حسین نے وہاں قربانی کیوں پیش کی میدان کربلا میں کیوں قربان ہوئے اور اپنوں کو کیوں قربان کروایا اللہ حضرات تمہیں لگتا ہے کہ امام حسین شربت کی حفاظت کے لئے گئت آج تم یہ سمجھتے ہو کہ یوم عاشورہ کو شربت پیو شربت پیلاؤ اور پھر جیسے علم تھنڈے ہوتے کوئی ذکر نہیں کوئی شکر نہیں دین کی سوچ نہیں دین کی سمجھ نہیں شریعت کی کوئی پابندی نہیں بولو یہی آلت ہے امالی بس شربت پیو شربت پیلاؤ خساقتم بولو کیا امام حسین کربلا کے میدان میں شربت کی خاطر قربان ہو کیا امام حسین تمہارے کھچڑا کے لئے قربان ہوئے کیا امام حسین تمہارے پنجھ سوانیوں انہوں کے لئے قربان ہوئے کیوں قربان ہوئے حضرات امام حسین نے دین اسلام کی خاطر جان کی قربانی پیش کی ہے امام حسین نے نانا کی شریعت سو بچنے کے لئے اپنے اور اپنوں کی قربانی پیش کی اپنے اور اپنوں کی قربانی پیش کی امام حسین نے شربت کے لئے نانا کی شریعت کے لئے سبحان اللہ تو تم شریعت والے بنو صرف شربت والے نہ بنو کہلے شریعت والے بن جاؤ پھر شربت والے بن جاؤ کہلے شریعت شریعت پھر شربت شربت تو تم مقدم کر رہے ہیں شریعت linked نہیں نہیں امام حسین کا یہ طریقہ نہیں امام حسین کی یہ تعلیم نہیں امام حسین کا یہ مقصر صدیق 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 خربانی نہیں منقل کے امام حسین شریعت کے طاحف اس کے لئے اس کے لئے اپنی جانِ عزیز کا نظرانہ پیش کی بظاہر وہاں یزید جیتا لیکن جیت کرنے سب کچھ ہار گیا امام حسین بظاہر بخواہ گیا لیکن حقیقت نہیں ہے سب کچھ جیتے امام حسین نے دین علم کر دیا دین علم کر دیا پہلے حکومت اور شریعت یہ دونوں ایک ساتھ چل رہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت تک یہ ایک ساتھ ہی چلتے رہے اور جب یزید گدی پر آیا یزید گدی پر بیٹھا تو گدی نے اس کا دماغ ایسا خراب کر دیا کہ اس نے اپنے آپ کو شریعت سے بالا تر کر دی سمجھا کہ اب میں امیر المومنین ہو خلیفت المسلمین ہو جیسا چاہے ویسا میں قانون نافذ کر دی تو وہ اس ہماقت میں اتر آیا شراب جائز جائز وہ رشتے جن سے نکاح حرام ہے جیسے بھائی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا ایک بھانجا اپنی خالہ سے رشتہ نہیں کر سکتا نکاح بھانجا 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 جو رشتوں سے نکاح حرام ہے وہ کہہ رہا تھا تم کو جو عورت پسند ہو نکاح کر لو چاہے وہ تمہاری کوئی لگتی بندروں کا ناچ ہو رہا تھا دربار میں جام پہ جام چل رہے تھے شراب کے اور یہ سب گدی پر بیٹھنے کے بعد اس کا دیماغ شراب ہو گدی پہ بیٹھنے سے پہلے وہ شریف تھا گدی پہ بیٹھنے سے پہلے بڑا نمازی تھا متقی تھا پریزگار تھا اس کا تقوی اس کی پریزگاری اس کا علم وہ سب دیکھ کر کے ہی تو ان کے والد حضرت امیر معاویہ نے اس کو گدی پہ بیٹھایا تھا اور بیٹھانے کے بعد یہ دعا بھی کی تھی مولا اگر جزید ابن معاویہ گدی کے لائق ہے تو مولا اس کو گدی پر بیٹھا اور اگر یہ اس گدی کے لائق نہیں تو مولا اس کو تھی موت دیس یا حضرت امیر معاویہ دعا کر رہے پہ بیٹے کے لیے اللہ حضرت محترم اجلو حضرت امیر معاویہ کو تنقید کا نشانہ کرتے ہیں وہ غلط ہے وہ اس طرح کی حرکت کر کے اپنے آپ کو جہنمی کتوں میں سے کتا بنا رہے ہیں لہذا جو امیر معاویہ کو گالیاں دوئی ان سے تم ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ چاہے وہ آپ کو دنہ گالی بتائے جس سے آئے سہر ورس کتائے اس کی آجیات یقین نہ کرنا جو امیر معاویہ دے رہا ہے جو ادرت محترم یقین نہ کرشان شاہی میں دا رہا ہے جو صحابہ اگرامہ کی شان میری شاہی میں دا رہا ہے آپ کو جو امیر معاویہ رہا دے آپ کو آدری آئے اس کو کیا تجھے کیا بنا دیا ہے قادری بنا دیا قادری سچا قادری بن سچا قادری اور آلہ حضرت زبان میں یہی دوا مان قادری 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 یوں میں اٹھا قادری سچا قاضی جو خطا ہے جو تمام صحابہ کی ذکر تمام اہلِ بیت کی زد کری تو تم ویسے بنو صحابہ کو گالیاں دینے والے یا اہلِ بیت کی شان میں توہین کرنے والے ہمیں نہیں چلتے یا کہ وہ رافضی ہوں گے یا وہ خارجی ہوں ہم نہ رافضی ہے نہ خارجی ہے ہم سنی صحیح لقیدہ ہیں ہم مسلمان ہیں ہم صحابہ کی بھی عظمت کو مانتے ہیں ہم اہلِ بیت کی بھی عظمت میں مانتے ہیں اور آلہ حضرت کی زبان میں یہی دیکھتے ہیں اہلِ سلطہ کے دیلاتا اصحابِ حضورِ عجل وعجل اور ناوہے حضرت رسول اللہ کی حضراتِ محترم کہ جمعہ ساتھ اسلامی مسلمین کے نام سے آپ کی علاقے میں چل رکھا ہے یقیناً امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہوں کی تعلیمات و پیغام کو آگے بھانے کے مقصد سے ہی یہ مدرسہ بودا ہے یہاں جو بچوں کو حافظِ قرآن بنایا جا رہا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک گھنہا تعلیمات جس نے تی سو پارے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا قرآن پاک کی سبحان اللہ یہ وہ ہے خوشنصیب جس کے لئے فرشتے اپنے پھروں کو اس کے پیر کے نیچے بچھاتے ہیں یہ وہ خوشنصیب ہے جس کے لئے سمندر میں تہرنے والی مجھنیاں دعا کرتی ہیں دلوں میں رہنے والی چھوٹیاں دعا کرتی ہیں اللہ اللہ یہ وہ خوشنصیب ہے جسے مہمانِ رسول کہا جاتا ہے سبحان اللہ مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے اور مدرسہ میں پڑھنے والے بچے مہمانانِ رسول ہے اور مہمانانِ رسول کی مہمان نوازی کا اگر ہمیں موقع مل جائے تو ہم اپنی قسمت پر ناس کریں آپ قارین عصار صاحب کی تقریر سن رہے تھے نا تو حضرت کیا کہہ رہے تھے آپ سے کہ جتنا ہو سکے آپ مال اللہ ورسول کے نام پر خرش کرو یہی تعلیمات ہمارے بزرگوں کی ہے حضور حافظ ملت علیہ رحمہ جو بانی ہے الجامعہ اللہ شرفیہ مبارک پور آپ کے اقعالِ ذرین میں سے یہ قول یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں دولت اللہ لعنعام ہے اور وہ دولت صحیح جگہ پر خرش ہو یہ اس سے بڑا عنعام ہے سبحان اللہ آج دولت تو ہمارے پاس بے شمار ہے لیکن کہاں خرش ہو رہی ہے اس کا حساب نہیں بس اپنی عزت کی جہاں بات آ جائے جہاں چار لوگوں کی ہمیں لگاہیں کور کر رہی ہو جہاں چار فون کے کیمرے کھن گئے ہو جہاں کوئی فیس بک لائف کرنے لگ جائے اب وہاں پر ہمارا ہاتھ پھل جائے جہاں پھلی پھل جائے جہاں پھلی مچھلیوں پھل جائے جہاں پھلی پھل جائے جہاں پھلی پھل جائے جہاں پھل جائے چاری خراب نہیں آیے چاہیے چاری انہیں حزت نہیں خراب نہیں آنی چاہیے حضرات مختارہ چاری ہمارے خیر میںسال پھلی 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 پھل رہے سال جنگوں پھلی پھلیو جو اپنی آخیت کو سپاک پھلا رہے جو مال جو خلط تابعوں میں آدم رہا ہے مال مال جو ملات راستہ لانا دیا جائے گا جائے گا اور جس ہمارا تجھے عمل ویشتہ چلا جائے گا مسلمانوں کو سمال کو سائے سروں سروں کے آخروں کو تم جہائیں جہائیں جلت غلط طریقے سے تم اسی طریقے پیاروں کے باتے لے آخری کا ذریعہ ہو جائے یک میں رکھ جائے ایک جہنم جی طرف دے جائے تو تمہیں کام دے جائے جیسے اللہ رسول رازی ہو جائے اسے 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 رسول 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 رازی ہو جائے اور شروع 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 خول کا لا رسول 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 اللہ رسول totally کام دے جائے کی paracid رسول 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 اللہ رسول 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 جساب جس طرح ہو سکتا ہے اس کو آپ پروان چلائیں اور ان تمام مہمانان رسول کی مہمان نوازی میں کوئی کسر باقی نہ رکھی حضرات محترم بڑے خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ کو مدرسے کے بچوں کی خدمت کا موقع مل رہا اس مزاج کو بدلو اس طریقے کو بدلو جو آج تمہارے اندر آ گیا کہ تم سمجھتے ہو کہ جب کوئی مر جائے گا تو اس کے نام کی فاتحہ کا کھانا ہی بچے مدرسے کے آکے کھائیں گے تو آج دیکھو ہر تیجے میں ہر دہوں میں ہر چہلوں میں ہر برسی میں مدرسے کے بچے حاضر ہیں اور عقیتے میں گھر کی اوپننگ میں شادی میں ولی ماں میں بچہ خوشی بچہ پیدا ہونے کی خوشی میں جو تقریب ہوتی ہے اس میں نہیں مدرسے کے بچوں کیا کمیں ہوں ہاں ان کو تب مدرسہ یاد نہیں آتا اور مدرسے کے بچے یاد نہیں آتے تب یاد آتا ہے جب آدھی رات گزر جاتی ہے اور آدھا دے کھانا بچ جاتا ہے ارے یہ کھانا کیا کریں گے اتنی رات وہ کہاں بات میں چلیں گے اتنی رات میں تو کوئی فقیر بھی نہیں ملے گا تو کیا کرو فکر کرنے کی کیا بات ہے مدرسہ ہے نا وہاں بھلو یہ سلسلہ چل رہا کھانا اگر تم بچوں کو پہلے ہی بلا کر کھلا دیتے ان کی عزت افضائی کر دیتے تو بتاؤ تمہاری محفل میں چار چار لگ جاتے تمہاری محفل کی رونت دوبالہ ہو جاتا لیکن تم کو تیجہ دہوں اور چہلن کے علاوہ مدرسے کے بچے یادی نہیں آتی اور جتنی بھی بڑی تقریبات ہوتی ہیں ان میں لیڈر چاہیے منسٹر چاہیے گنڈے چاہیے آڈی چاہیے کیوں ان کے ساتھ فوٹا کی جوانہ ٹھائیے کیا ہماقت ہے یہ تمہاری بہرحال یہ وقت نہیں ہے کہ اور لمبی گفتگو کی جائے بہت دیر سے آپ حضرات یہاں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بیٹھنا سننا سب قبول فرمائے اور اس محفل کو بھی فی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس مدرسے کا جو جلسہ دستار حفظ و قیرت یہاں ہو رہا ہے مولا اس مدرسے اصلاح المسلمین کو خوب خوب ترقیہ عطا فرمائے خوب خوب مولا اس مدرسے کو اروج عطا فرمائے اس مدرسے کو دن گیاروی رات باروی ترقیہ عطا فرمائے اس کو مولا علم و عمل کا گہبارہ بنا دے مرکز اہل سنت بنا دے اور اس کو مولا مرکز اہل سنت بریلی شریف کا سچا ترجمان بنا دے مولا کریم یہاں پڑھنے اور پڑھانے والوں کو سب کو مدرسے مسئل کے عالی حضی بنا دے موقف کاجو شریعہ و شریعہ سے قبیس عمل کرنے والا بنا دے فوٹو ویڈیو سے پڑھنے والا بنا دی مائک والی تمہینے کی ویڈیو علی خبیر حبیر جس کے حق مجبع کرت اس کو عطا سمع فرماؤ استغفر اللہ رب ان کل خبیر اللہ ویڈیو اشہد اللہ الہ اللہ ویڈیو ویڈیو محمد العبد رسول رسول السلام علیکم ورحمد ورحمد ہماری یوٹیوب چینل خطیقی سننی دیار خادری کو سبسکر کریں اور کل کن پر کریں